کبھی کبھی ہم مشکلوں میں اس طرح فس جاتے ہیں کہ ہمیں لگنے لگتا ہے اب کوئی راستہ نہیں سارے راستے دھن لے پڑ جاتے ہیں ہم اپنے اندر گہرائیوں تک ہار مان لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم مشکلوں سے نہیں خود سے ہار جاتے ہیں سچویشن کیسے بھی ہو کیسے بھی ہو میرا یقین کرو ایک راستہ ضرور ہوتا ہے چلیئے اسی مورال پر ایک سٹوری سناتا ہوں حالانکہ بات ہے سیکڑوں سالوں پہلے کی اٹلی کے ایک چھوٹے قسمے میں ایک کسان نے بہا کے زمیندار سے تھوڑا ادھیک لون لے لیا تھا زمیندار بوڑھا اور بھتی شکل کا آدمی تھا موٹی ناک کانوں پر بھی بال اگے تھے اور آنکھوں کے نیچے جھوریاں سے آ گئی تھی لیکن اس کی گنڈی نظر اس کسان کی خوبصورت بیٹی پر تھے کسان بہت قریب تھا جس سے وہ اس کا ادھار چکتا نہیں کر سکتا تھا ایک دن جمیندار نے پنچائت رکھی اور بھری پنچائت میں اس جمیندار نے کہا ایک سرت پہ میں تمہارا لون ماف کر سکتا ہوں کسان خوش ہونے لگا اس کی آنکھوں میں آنشائیں جاگ گئیں اس نے کہا سرت پتاؤ میں ادھار کا بوجھ خاتم کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں جمیندار مسکر آیا اور ایک تھہلا نکالا بولا میں اس تھہلے میں دو پتھر کی گٹییں ڈالوں گا جن میں ایک سفید رنکی ہوگی اور دوسری کالے رنکی اور تمہاری بیٹی اس میں سے ایک گٹی نکالے گی اگر گٹی کالی نکلی تو میں لون تو ماف کر دوں گا لیکن تمہاری بیٹی کو مجھ سے شادی کرنی پڑے گی اور اگر گٹی سفید رنکی نکلی تو میں تمہارا لون بھی ماف کر دوں گا اور تمہاری بیٹی سے شادی بھی نہیں کرو گا کسان نے نا چاہتے ہوئے بھی شرط مان لی پنجایت کو بھی شرط سے سہمت ہونا پڑا کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کسان کی بیٹی کو بلائیا گیا وہ محض 19 سال کی خوبصورت لڑکی تھی لیکن مشکلوں سے کبھی ہار نہیں مانتی تھی زمیندار اپنے بگیچے میں پتھر اٹھانے گیا کسان کی بیٹی بھی چپکے سے پیچھے گئی زمیندار بہت ساتر تھا اس نے دونوں کالے پتھر اٹھائے اور تھہلے میں ڈال لی اب لڑکی کو پتا تھا کہ پتھر تو دونوں کالے ہیں اس کے باپ کو ہر قیمت پر یہ سرط تو ہار نہیں پڑے گی لیکن کوئی نہ کوئی راستہ اب بھی ضرور ہوگا اس تھیلے میں سے پتھر اٹھانے کا اشارہ کیا گیا با سوچتے سوچتے آگے بڑھ رہی تھی آخر اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک پتھر اٹھا لیا لیکن مٹھی ابھی نہیں کھولی زمیندار منہی من لڑڈو فوڑ رہا تھا لڑکی بند مٹھی کے ساتھ آگے بڑھی تب ہی اچانک اس نے تھوکر کا مہانہ بنا کر گٹی کو پاس کے تعلاب میں گرہ دیا وہ بولی اوہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں فیصلہ کرنے کے لئے آپ لوگ تھیلے میں دیکھ لیں اگر اس میں کالی گٹی بچی ہے تو میں نے سفید گٹی اٹھائی تھی اور اگر سفید گٹی بچی ہے تو میں نے کالی گٹی اٹھائی تھی یہ سنتے ہی جمیندار اندر ہی اندر دھرہ سائی ہو گیا وہ اپنی سچائی بھی کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کیونکہ ایسا کرنے پر ماملہ اور بھی خراب ہو سکتا تھا تھہیلے سے بچی ہوئی گٹی نکالی گئی جو کی کالی تھی اور اس طرح کسان کا لون بھی ماف ہو گیا اور بیٹی کی جندگی بھی بچ گئی ہیلا کمال کی بات ایسی سچویشن میں جب کوئی راستہ نہیں تھا پھر بھی راستہ نکل آیا راستہ ہوتے ہیں راستہ کیوں نکل آیا کیونکہ اس لڑکی نے آخری دم تک ہار نہیں مانی تھی اور پرکرتی کا نیم ہے تب تک آپ نہیں ہڑتے جب تک کی ہار مان نہ لیں ایک سینٹینس ہے One more time اسے تب تک پکڑ کر رکھیں جب تک یہ سنائی نہ دینے لگے ہی نیم حرفت کا نیمانہ کا حرکت ہے ہی نیم حرفت له روزی بچ کسی چیز ہی نیمانہ کیا طور بچ کسی موانیت سبیدı